ہلو ایفریبن آپ دیکھ رہے ہیں چینل اگنو انفو اور دوستو اگنو کے ایڈمیشن ایز یو نو اوپن ہے اور کافی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پوسٹ گیجویٹ کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگنو میں لیکن یہاں پہ اب پرابلم یہ آ رہی ہے اگنو کے ایڈمیشن کی لازدیٹ فلال تیز جون ہے اور کافی ایس اول کے سٹوڈنٹ ہیں جن کا گریجویشن کا فائنال سیمیسٹر کا اگزام ختم ہوئے ہیں اور ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے اور وہ و ایڈمیشن لے سکیں بگوز اگنو کے اندر بینا ریزلٹ کے آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہو اپیرنگ کینیڈیٹس اگنو کے اندر ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں تو آج ہم تھوڑا سا اسی ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم لازدیٹ کا تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں دیکھیں ایز آف ناو لازدیٹ جو ہے اگنو ایڈمیشن کی وہ تیس چون ہے پر یہ جو لازدیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ موس پروبولی کرا جائے گا اب آپ کے من میں ڈاؤٹ یہ ہوگا چلے جی ایکسٹینڈ ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آخر کب تک ایکسٹینڈ ہوگی تو جہاں تک ہمیں آئیڈیا جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہے کم سے کم اکتیس اگس سے پندرہ سپٹیمبر جہاں یہ دو ڈیٹس یاد رکھئے اکتیس اگس سے پندرہ سپٹیمبر تک کم سے کم بھی اگنو کے ایڈمیشن اوپن رہیں گے یہ لازدیٹ تیس جون سے ل اگلے دو مہینے تک تو کم سے کم ایکسٹینڈ ہونی ہی ہے یعنی کہ تھرٹی فرسٹ اگس سے تیس یہ پندرہ سپٹیمبر تک اب آپ کے مند میں ڈاؤٹ یہ آئے گا چلیے مان لیتے ہیں تھرٹی فرسٹ اگس تک بھی اگر اگنو کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو کیا اس ڈیٹ تک ہمارا ایس وال کا ریزرٹ آ جائے گا اور ہم کیا اگنو کا فارم بھر پائیں گے اس کا آنسر میں اتنا دے سکتا ہوں کی پروبابیلیٹی کم ہی ہے اگر میں دو ہزار بائیس کی بات کروں دو ہزار بائیس میں اکتیس اگس سے پہلے کامرس ڈپارٹمنٹ کا ریزرٹ ڈیکلیئر ہو گیا تھا بی کم اور بی کم آنرز کا بی اے پروگرام کا ریزرٹ لازٹ ایئر آپ کا سپٹیمبر کے تھرڈ ویک کے بعد آیا تھا اور بی اے آنرز کا ریزرٹ اوکٹوبر کے سیکنڈ ویک میں آیا تھا اب اس سال بھی وہی کہانی دور آئی جائے گی اور ہاں وہ جو ریزرٹ دو ہزار بائیس کی میں نے آپ کو ڈیٹس بتائیں وہ ڈیٹس میڈیا کے اندر اس طرح سے بتائی گئی تھی کہ بہت جلدی ہم لوگوں نے اس بار ریزرٹ ڈیکلیئر کر دیا اب کیا اس سال بھی یہی کہانی دور آئی جائے گی مال لیتے ہیں کہ آپ کا ریزرٹ اگسٹ میں ڈیکلیئر ہو گیا کچھ کورسز کا جس کے اندر بی اے پروگرام کے چانسز تھوڑے کم رہتے ہیں تو کیا آپ ایڈمیشن لے پاؤ گے اگنو میں بلکل لے پاؤ گے گی آپ کا ریزرٹ آپ کے پاس جس دن آ گیا آپ ایڈمیشن لے پاؤ گے اگنو میں کوئی دکت نہیں لیکن مال لیتے ہیں اگنو کی لاز ڈیٹ کوئی بھی ہو چاہے اکتیس اگسٹ ہو چاہے پندرہ سپٹیمبر ہو اس ڈیٹ تک بھی آپ کا ریزرٹ گریجویشن کا نہیں آیا تو کیا ہوگا تو یار آپ کے پھر چھ مہینے ویسٹ ہوں گے ایک سال نہیں چھ مہینے ویسٹ ہوں گے کیونکہ اگنو کے اندر سال میں دو سیشن میں ایڈمیشن ہوتا ہے اور کرنٹلی جولائی سیشن کا ایڈمیشن ہے اور مال لیتے ہیں جولائی سیشن کی ایڈمیشن کی لاز ڈیٹ کچھ بھی ہوتی ہے اگنو کے اندر اور اس لاز ڈیٹ سے پہلے پہلے بھی ایس وال اپنے ریزرٹ ڈیکلیئر نہیں کرتا تو آپ جو ایڈمیشن ہے وہ جنوری سیشن میں لے سکتے ہو اور جنوری سیشن کے ایڈمیشن اگر ہم بات کریں تو نومبر یا دسمبر میں شروع ہو جائیں گے تب آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو یہی آپ کے پاس آپشنز ہیں ان اسٹوڈنٹس کیلئے جو اپنے ریزرٹس کو لے کے پرشان دیتے ہیں اور ماسٹرز کورسز میں اگنو میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ایڈمیشن لے ہمارا ریزرٹ تو ابھی آیا ہے تو جو بھی پروبیلٹی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اگر ریزرٹ آ جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ نیکس سیشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہو نیکس سیشن میں ایڈمیشن دینے سے آپ کے صرف سکس منت آپ کے آگے ڈیلے ہوں گے پورا ایک سال آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دی تو یہی سبتہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں I hope یہ ویڈیو آپ کو useful لگے ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا Thank you